اسلام علیکم ویورز سو ایچ بیل نے جہو اپنی دوہزار بائیس کی آخر سکیم کا اعلان کر دیا وہ ہے لون سکیم کا جی ہاں گائز اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ لون اپلائی کرنا چاہتا ہے اور اس کی تنخواہ کوئی زیادہ نہیں جیسے تیس پینتیس ہزار پر تنخواہ ہے اور اس کو لون چاہیے اچھا خاصہ یعنی پانچ دس لاکھ روپے تو ایچ بیل آپ کو یہ لون دے سکتا ہے اور بہت ہی آسان شرائط کے اندر جی ہاں گائز آپ لوگوں نے بلکل ٹھیک سنا ہے آسان شرائط کے اندر ملے گا بہت ہی کم ڈاکومنٹس دینے پڑیں گے تو اگر آپ کی جو مطلوبہ رقم ہے آپ کو اتنا لون چاہیے پچیس ہزار سے تیس لاکھ روپے کے درمیان اور وہ لون بھی آپ کو چار سال کی مدد کے لیے ملے گا یعنی کہ اٹھالیس ماہ کی اکول اکساتھ کے اندر تو آپ اس لون سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ کو ہنڈڈ پرسنٹ لون دیا چاہے گا اگر آپ جو میں نے آپ کو شرائط بتائیں گے اس پر پورا اترتے ہیں تو اس ویڈیو کو پورا واج کیجئے گا میں آپ کو یہاں پر دو ایچ پیل کی سکیمیں بتاؤں گا ایک سکیم ہوگی جو کہ نارمل عام لون ہوتا ہے اور دوسرا ریڈی کیش لون ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو فٹا فٹ سے لون چاہیے آپ کو کوئی امرجنسی ہے تو دونوں کیسوں کے اندر میں آپ کو دونوں چیزیں بتاؤں گا اس ویڈیو کو آپ نے پورا واج کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل بزنس ویڈالی کی اوپر پہلی دفعہ ہیں تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا آپ کو یہاں پہ ایسی کی انفارمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں گے تو پہلے سب سے بات کریں گے جی ایچ بیل کے جو پرسنل لون کے بارے میں تو اس کے جو مین فیچرز ہیں وہ کچھ یوں ہیں یہ آپ کو پچیس ہزار روپے سے تیس لاکھ روپے تک لون مل سکتا ہے اور جو ایک ساتھ ہوں گی وہ بارہ ماہ سے کم کم بارہ مہینے اور زیادہ زیادہ اٹھالیس ماہ یعنی چار سال تک کے لیے اس کے اوپر ٹاپ اپ کی فیسلٹی بھی دی جاتی ہے بارہ مہینے کے بعد ٹاپ اپ فیسلٹی کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں فار ایزمپل آپ نے بینک سے لیا ہے دس لاکھ روپے کا لون آپ نے کوئی کام شروع کرنا ہے جو بھی کرنا ہے لیکن آپ نے دس لاکھ روپے کا لون لیا اور ایک سال بعد آپ کو فیل ہوا کہ دس لاکھ روپے تو کم ہے مجھے بینک سے اور لینا چاہیے لیکن ابھی آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ آپ نے ریڈی دس لاکھ لیا ہوا ہے تو بینک آپ کو اسی لون کے اوپر مزید لون دے گا اور وہ بھی کم مارک اپ کے اوپر تو آپ اس پر مزید اس لون کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں یعنی کہ دس لاکھ کو بندرہ لاکھ تک بھی لے جلے کے جا سکتے ہیں اگر آپ کی وہ نیڈ بنتی ہے تو اس کے علاوہ آپ کو لائف انشورس بھی دی جائے گی آپ لائف انشورس بھی اس لون پہ حاصل کر سکتے ہیں تو ساتھ میں آپ کو موبائل ایب کی طرح بھی آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ پروسیس مل جائے گا تو آپ ان کے ویب سائٹ پہ آکے یہاں پہ پلے کر لیں گے تو آپ کا وہ سٹیپ بائی سٹیپ بھی صرف پینتی سیکنڈ کی ویڈیو ہے چھوٹی سی اسے آپ دیکھ کے جا وہ موبائل سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں جو لوگ اگزیسٹنگ ایچ بیل کے کسٹمرز ہیں ان کے لئے بہت زیادہ آسان ہیں ان کو بہت جلدی یہ لون مل جائے گا اب بات کریں گے کریٹیریہ کی تو اس کے لئے صرف دو ہی کریٹیریہ ہیں ایک تو یہ ہے سیلریڈ انڈویجیل صرف وہ بندہ جس کا ایچ بیل انڈر ایک آنٹ ہے اور جس کی سیلری ہے وہ ایچ بیل ایک آنٹ کے اندرہ تھے چاہے وہ پچیس ہے چاہے تیس ہے وہ اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے دوسرا آپ کی جو ایج ہے وہ اکیس سال سے زیادہ کیونے چاہیے تو اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا ہونا چاہیے آپ کے پاس کی کاپی ہونی چاہیے اور ایک سیلری سلپ کی کاپی ہونے چاہیے اور آپ جہاں پہ کام کرتے ہیں اس کا پروف دینے کوئی زیادہ ڈاکومنٹس نہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا آپ کچھ بلکل سیمپل سی ڈاکومنٹس اپلائی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس لون کو کیلکولیٹ بھی کر لیتے ہیں اور دوسری لون کی بات میں بات بھی کریں گے آپ کہتے ہیں جی میں لون لے رہا ہوں 10 لاکھ روپے یہ اپنی لون اپلائی کر لیا آپ کہتے ہیں جی میں لینا چاہتا ہوں لون جی تقریباً 48 ماہ کے ایک ساتھ کے اندر تو آپ کی جو منتلی انسٹالمنٹ بنے گی وہ یہاں پہ آپ کی منتلی انسٹالمنٹ آ رہی ہے اگر آپ کی لون کی اماؤٹ کم میں فارز اپلائی کرتے ہیں 5 لاکھ روپے تک لیتا ہوں یہاں پہ آ جاتے ہیں 5 لاکھ کے اوپر تو تقریباً 22000 روپے کے آس پاس آپ کی جب وہ مہانہ کی قسط بنے کی تو ایسے آپ لوگ اس لون کو حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کا ایک اور لون بھی ہے جو کہ میں نے آپ کو پتایا تھا جیسے کہ ریڈی کیش لون اس کا نام دیا گیا ہے تو یہ آپ کی کوئی بھی گھر میں کوئی مسائل آ چکے ہیں کسی بھی طرح کی کوئی امرجنٹری آ گیا ہے تو اس کے لیے اس لون کو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اب اس کے فیچرز کیاں یہ بھی آپ کو 30 لاکھ روپے تک لون ملتا ہے بلکہ کوئی بھی بینک اتنا زیادہ آپ کو لون نہیں دیتا ہے اس کے بعد مارک آپ بھی اچھا قصہ یہاں پہ لیتے ہیں تو اس کے لیے میں اینڈ پہ میں بات کروں گا وہ کیا چیز ہے اس کے لیے آپ کو ایچ بیل کی بینکنگ فسیلٹی ڈیابٹ کارٹ لائف اشیوری یہ ساری سیلٹی بھی آپ کو اس کے اندر دی جاتی ہیں اور آپ لوگ کس طرح اس کو ریڈی کیٹس کو استعمال کر سکتے ہیں وائیر ڈیابٹ کارٹ آپ کو مل سکتا ہے چیک بک کے تھو مل سکتا ہے پی ایڈیٹ کے تھو بھی یہ آپ کو مل سکتا ہے اور ایلیجیبیلٹی کیا اس کے اندر جی اگر آپ لوگ سیلف ایمپلائیڈ ہوں گے تو آپ کا بزنس need to exist for two years یعنی کہ آپ کا جو بزنس ہے تو وہ دو سال کا ہونا چاہیے ظاہری بات ہے جو یہ ریڈی کیشت ہونے زیادہ تر بزنسمن لوگ لیتے ہیں جو کہ اپنا کام کاروبار کر رہتے ہیں چاہے وہ چھوٹی سک دکان ہی کیوں نہ ہو لیکن یہاں پہ ایچ بیل کہتا ہے کہ کم از کم دو سال کا آپ کا ایکسپیئنس ہونا چاہیے اور اگر آپ لوگ ایچ بیل میں کام کرتے ہیں تو آپ کا ایک سال بھی چلے گا آپ کی عمر جیفو پچیس سال سے زیادہ ہونی چاہیے اور سکسٹی ٹو یعنی باسٹھ سال سے کام ہونی چاہیے اگر آپ سیلریڈ پرسن ہیں تو منیمم بیلس آپ کا جو منیمم انکم ہے وہ پچاس ہزار ہونی چاہیے یہاں پہ انہوں نے کھلی بات کی ہے یہ نہیں کہ جی بیل سار پہ لوگوں کو کہا کہ جی آجو اور بعد میں نہ کر دیتے ہیں ایسا کوئی سین نہیں ہے ان کو کھولی بات کی ہے بھئی پچاس ہزار پہ سیلری ہونی چاہیے اگر ہے تو پھر آنا ہمارے پاک اور آپ کی جو عمر ہے وہ اکیس سے ستہامن سال کی ہونی چاہیے اور یہاں پہ کچھ چارجز بھی لکھے ہیں جن کو آپ لوگوں نے پڑھ لینا ہے چارجز بھی لگیں گے جیسے کہ اینویل فیز ہے مارک آپ کا 30% پر اینم ہے جو کہ ایک لاکھ پہ تیس ہزار بنتا ہے تو وہاں پہ سود بھائی لیتے ہیں یہ میں کھل کے بتا رہا ہوں یہ نہ ہو کہ آپ کال کو کہیں گے جی آپ ایسے ہمیں اندر کی بات بھی بتا رہے تو یہاں پہ مارک آپ ٹھیک ٹاک لیتے ہیں اگر آپ کو لینا ہے اگر ایمرجنسی ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے میرا مقصد آپ کو جینمن انفرمیشن دینا کہ بینک آپ کو کیا آفر کر رہا ہے وہ خود کیا رکھ رہا ہے کیا رکھ رہا ہے کیوں رکھ رہا ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو جی وہ مکمل آگار دیا ہے تو یہاں پہ اگر ڈاکومنٹس کی بات کریں تو سیم وہی ڈاکومنٹس ہیں جو کہ میں نے آپ کو پہلے لون کے اندر بتا دے سی این ایسی کی کاپی لگے گی اکاؤنٹ مینٹیننس سائٹیفکیڈ لگے گا اور اس کے بعد اریسٹرڈ پارٹنرشپ اگر آپ کے سی کے ساتھ پارٹنر ہیں تو اس کی کاپی لگے گی اگر سیلریڈ ہوں گے تو صرف سی این ایسی کی کاپی آپ کی جی وہ چل جائے گی تو اب آپ کے اوپر ہے آپ اس میں سے کون سا لون اپلائی کرتے ہیں اور اس کی جو اندر کی ڈیفٹ لیٹیل ہوں وہ میں نے آپ کو سب کو بتا دی ہیں اور اگر آپ کو کوئی ریجیز رہ گی ہے پھر بھی تو اس کے لیے میں حاضر ہوں آپ مجھے کمنٹ کریں گے میں آپ کو جو بھی ہوگی کلیر کا چیز وہ بتا دوں گا ویڈیو اگر اچھے لگے تو لائک زیور کر دیجئے گا چینل پہ نے تو سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ